اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے گھر کی جمع ہوئی بلائی سے ایک سے ڈیر کلو فریش کریم جو ہمیں بازار سے بہت مہنگی ملتی ہے اور گھر میں ہم اس کو بہت کم بجٹ میں بنا کر ریڈی کریں گے اور آپ یہ رمضان آپ کا بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ بہت کم بجٹ میں آپ یہ کریم گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ بہت ہیلڈی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے جسے آپ کے بہت کم خرچہ ہوگا اور گھر میں ہم اس کو ایزیلی تیار کریں گے بہت ہیلڈی طریقے سے تو آج کے آپ میری ریسٹیپی فول دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بات مش نہ ہو اور یہ مزید آج کی کریم آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں تو میں آپ کے ساتھ یہ اس کے بارے میں ساری باتیں بتاؤں گی تاکہ آپ کی کریم ہے جو وہ بلکل پرفیکٹ بنے تو ایک لیلے پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کون فلور میئرمنٹ آپ یہی رکھئے گا کیونکہ اس میئر کے ساتھ یہ آپ کی بلکل ٹھیک بنے گی تو اب اس میں ہم ایڈ کریں ہیں ون ٹیبل سپون خوشک پاورڈر کا تو اور اس میں ساتھ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹو کپس ملک تو آپ نے اگر آپ خوشک جو دودھ ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے تاکہ ہماری جو گھٹلیاں ہیں جو ہم نے اس کے اندر اپنے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں دودھ کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ساری گھٹلیاں ختم کر لی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں چولے پر اب اس کو رکھتے ہیں تو اب یہ میں نے رکھ لیا اس کو چولے پر تو اس کے نیچے ہم نے فلیم کو نارمل کر لیا ہے اب اس میں ہم نے مسلسل چمچ کو ہلاتے رہے تاکہ ہماری جو گھٹلیاں وہ دوبارہ سے نہ بنیں اور آہستہ آہستہ سے ہم اس کو ہلاتے چاہیں گے یہ بہت مزے کی فریش کریم ہم گھر میں ریڈی کر رہے ہیں یہ ہم تھوڑے سے بجٹ میں وہ گھر کے عام سے سمان جو ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ہماری سٹیج پر گاری ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کے نیچے چولے کو بند کر دے رہا ہے اور اس کے اندر مسلسل ہم نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے یہ میں نے اس کے نیچے چولا بند کر دیا ہے اور ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ روم ٹمپریچر پہ نہیں آ جاتی اگر ہم نے اس کے اندر چمچ کو چھوڑ دیا تو یہ ہمارے اس کے اندر لمز بن جائیں گے گھٹلیاں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو جب تک یہ ہلکی سی نارمل تھنڈی نہیں ہو جاتی تو تب تک ہم اس میں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاری ہو گئی ہے تو اب میں نے اس کو سائر پہ بھی رکھ کے تھوڑا سا چمچ کو ہلا لیا ہے اور یہ ہماری روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا مسلسل ہلانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ٹرانسفر کر لینا ہے بال کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بال کے اندر ٹرانسفر کر لیا ہے کیونکہ یہ ہماری گاری ہو چکے تھنڈی ہو کے اور بھی گاری ہو جائے گی جب ہم اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیں گے تو یہ اور بھی گاری ہو جائے گی جتنی ہم نے یہ دیکھیں اب تھوڑی سی تھند ہے تو یہ بعد میں تھک ہو جائے گی جو ہماری بلائی تھی یہ میں نے لی ہے ایک کپ کے قریب اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا اور اس کو ہم نے اچھے سے چمچ کے مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں سی ہوتی ہیں ملائی کے اندر تھوڑی تھوڑی سی وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں تو اب ہم نے اس کو چمچ کے مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہلا لینا ہے اچھے سے فل ہمارا ہم نے ہاتھوں کو چلانا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے چمچ ہلاتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری یہ مکس ہو گئی ہے یہ پتل سی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہیں ہے اب میں آپ کو دوسرے چمچ سے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس سٹیج پر ہمیں یہ کریم بلکل ریڈی چاہیے تو بیک بولم لے لیں اس میں جو بھی آپ کو فروٹس پسند ہے وہ ڈال لیں یہ میں نے لے لیں سیپ لے لیں کیلے لے لیں ساتھ میں میں اس میں خربوزے ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں تو میں آپ کو بس چک کرواری ہوں کہ یہ دیکھیں اگر ہم ریشن سائلر یا فروٹ چارٹ میں اس کو استعمال کریں گے تو ہماری کریم زبردست لگے گی جیسی ہمیں بزار سے ملتی ہے بزار والی کریم کو اب بھول چاہیں گے اور گھر میں آپ اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے اور یہ ہماری زبردستی کریم جو فریش کریم ہے وہ گھر میں بن کے ریڈی ہے تو آپ اس کو گھر میں اب بھی بنا کے رکھ لیں رمضان میں یہ رمضان ہے تو آپ اس کو فروٹ چارٹ میں اور ریشن سائلر بنا کے استعمال کریں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں